تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں زندگی سے ناراض ہو کے جاریے گا بھی تو کہاں زندگی اکیر ہے تو اپنی اچھی ہو بری ہو لمبی ہو چھوٹی ہو زندگی بتانی تو ہمیں ہی ہے لیکن جب بات آتی ہے دکھوں کی مسیبتوں کی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان مشکلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاک انہیں چیلنج ہیتے ہیں اکثر ایسے ہی لوگ مسکر آ کر زندگی سے کہہ سکتے ہیں تجھ سے ناراض نہیں زندگی ناسک میں بھابا نگر علاقے سے ایک شرمناک گھٹنا کی سوچنا ملی ہے جہاں پر تیس سال کی للکی نے پولیس ٹیشن میں بلتکار کی ریپورٹ درج کرائی ہے ہاں ہوا ہے میرے ساتھ بلتکار تیس سال کی خوشبو سنا نے دنیا کی سامنے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور آج وہی خوشبو سنا ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے بات تو ہزار ساتھ کی ہے چھوڑا 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 ہو جی تو تم تھا میری ہو صرف میری رہو گی چھوڑا چھوڑا اور ایسے بھی آج کے بعد تم کسی اور کی ہو بھی نہیں بھاؤ گی میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا مجھے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے میں نے کوئی گلتی نہیں کی تھی میں شرمندگی سے نہیں سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ لڑائی لڑوں گی پولیس نے سوراو کو ہراسط میں لے لیا لیکن اس میں میری کوئی چیت نہیں تھی کیونکہ سوراو کے ماتا پتا نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر ایک نئی ساجش رجی میری رائے میں سینہ صاحب اپنی لڑکی کی شادی سوراو سنگھ سے کرا دیجیے کسی میں سب کی بھلائی ہے پاپا نے بھی اپنی چھکپی میں اس رشتے کے لیے ہامی بھرتی پاپا کے اس فیصلے سے مجھے بہت بڑا دھککہ لگا کی آکھر پاپا اسے ریسیشن کیسے لے سکتے ہیں بلکل گلت کر دیا ہے لڑکی کے ماں باپ نے ارے ان کا دیماغ خراب ہو گیا ہے آکھر ایسے کیسے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے ہو لو ارے یہ کیس ویس ہو جانے کے بعد اور انگیجمنٹ ٹوٹ جانے کے بعد کوئی دوسرا لڑکا اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا خوشبو جی جن پریستیوں سے گزر رہی تھی اس سے باہر نکل لے کے لیے انہیں ہمت کے ساتھ ساتھ اپنوں کے سپورٹ کی ضرورت تھی بیٹا مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی وہ جب سامنا کے کھڑا ہو گیا تو میرا خود کھو گیا میری سمجھ میں لیا کہ تو اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بتائی گئی جس نے زندگی برباد کر دی بھٹا مجھ سے محب کر دی مجھے بہت بڑے کرتے ہو اور جو کام میں اپنے گھر کے چار دیوارے میں نہیں کر پائی وہ میں نے گھر سے نکل کر کیا میڈیا پریشر کے وجہ سے پولیس نے اس کیس کو سیریس لی لیا کوٹ میں یہ کیس چڑا اور آج پورے پات سال کی لڑائی کے بعد مجھے انفا ہو دیا میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کوٹ نے سورف سنگھ کو سات سال کی سزا سنائی ہے اب مشکل نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی جوچتے رہیے جب تک آپ کی جیتنا ہو کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی وہ مکام آئے گا جو آج جانوی جی کی زندگی میں آیا ہے جیت کا مکام اور تب آپ زندگی سے رو برو ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ پائیں گے تو سینا رازن سب تکی موسیقی 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 موسیقی